امیدوار برائے کانون ساز اسمبلی محمد بشیر گورسی نے حجیرہ اکرم آباد کے مقام پر عوامہ علاقہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیاست میں آنے کا مقصد نہ تو شورت ہے نہ دولت نہ کسی اقتدار کی حوص چاہتے ہیں کہ صرف دکھی انسانیت کی خدمت کریں اللہ نے ہر ایک چیز گزارے کے لیے دی ہوئی ہے انسانیت ایک بہت بڑی چیز ہے اور ہم یہی جذبہ لے کر نکلے ہیں آئیے جانتے ہیں ان کا مزید کا گہمت تھا ہم نے اپنے مشن جو جاری رکھا ہے تو وہ ہے دھوکی انسانیت کی خدمت ہے یہ دیکھیں بہت سارے لوگ دیانا یہ گیوینسز کا شکار ہے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئے ہیں ظلم ہوئے ہیں میرٹ کی پامانی ہے انصاف ہی ہوئے ہیں جو بڑا ہے بڑے قبیلوں کی بات نہیں کرتا منا ہمارے کبیلہ کے لیے ہمارے کبیلہ کے لیے وہ اللہ علاہ و اللہ ہے تو کہ ہمارے کبیلہ کے لیے نہیں ہے تو جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ گیلہ شکرہ یہ کرتے ہیں کہ بھئی انصاف جانا وہ نہیں ہوا ہمارا بچہ اس آئل تھا تو دوسرا جو لائل تھا اس لائل کو لیا وہ ترجیح دی گئی ہے ہمارے بچے کو ترجیح نہیں دی فرن جو ہے وہ جو ملے ہیں اُن کی برابر جو ہے مصفحانہ تقسیم نہیں ہوئی تو ہم یہ بھی چاہتے ہیں اور بڑی اس کے لیے جانا انشاء اللہ ہماری جنرل جیل اوہ تیز ہوئی گئی کہ قبل کم ہمارے ہرکے کی ہاتھ تک جو ہے اللہ وہ انتائی انصاف ہویا محرم پھکا ہوئے کسی سے ضرب و زیادتی نہ ہوئے کسی سے ضرب و زیادتی نہ ہوئے کسی سے ضرب و زیادتی کر سکے ذہن جو ہے یہ اللہ کی تقسیم ہے اس سے بندے کا آمد نخم نہیں ہے لیکن جتنی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے کسی کو دی ہوئی ہے وہ حق اگر اس کو مل جائے تو اس سے سکون ہو جاتا ہے اس کے بعد ذہن کو سکون ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی زوز عبدستی سے جیسے آپ کی جیب سے کوئی آز ڈال کے داستر بے کی بکارنے کی کوشش کرے گا تو آپ موقع اس کو گولی بار دیں لیکن وہی جو ہے وہ داستر بے کیا کوئی لاکھوں آپ خوادش کر دیں اپنی مرضی سے وہ کوئی جو ہے متقریف نہیں ہوتی تو میرے جو ہے جب ہوتا ہے تو جو پیچھے رہ جانے والا بچہ ہے اسے پتا ہے میں اسراعیت کا نہیں تھا تو کوئی معاملہ نہیں میں پھر سے کوشش کروں گا پھر سے میں جانے والا جیس جاؤں گا تو اس سے جانے والا معاشرتی ہمار رہتا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ معاشرتی صاف ہوئے کسی سے ظلم نہ ہوئے وہ جو معاشرتی کے کمزور فرد ہیں ان کا برسو جانے والا خیال رکھا جائے کہ بھئی کہیں وہ دبیو میں تو نہیں ہے کہیں جانے والا وہ دبیو تو نہیں ہے کہیں جانے والا کوئی ان سے زیادتی یا ظلم تو نہیں کر رہا ہے خالی یہ نہیں کہ انہیں ہم تحصیل لکھے دے گے جی آپ سے آپ کے ساتھ فران فران جانے والا ظلم کر رہا ہے پتکہ اس کی ریمیڈی ہی کرتے ہیں اس کا حل جانے والا کے دیتے ہیں ساتھ میں دوائی بھی دیتے ہیں کہ یہ ملیز کمزور ہے تو یہ دوائی ہے اس کی یہ حل ہے تو یہ جانے والا سیت مند ہوئے تاکہ معاشرے میں آپنا جانے والا وہ کردار بھی اندار کریا تو یہ ہمارا جانے والا بریادی نظریہ ہے بریادی مقصد ہے تو انشاءاللہ آگے چال کے آپ دیکھیں گے جیسے میں نے پیارے گزارش کی کہ کوئی حوث نہیں ہے اللہ تعالی نے جانے والا سب کو دیا ہوا ہے اور کنار پساند ہے حیرت حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام بیمار ہوئے تو حضرت علیہ و حضرت فاطمہ نے مندت مانی کہیں دفعہ آپ نے یہ واقعہ سنا رہا تو تین دن تک جو انہوں نے رکھے مندت مانی تھی کوئی بندہ آجاتا تھا فقیر کو لینے کے لیے تو جو اپنا کھانا ہے وہ اٹھا کے وہ ان کو دے دیتے تھے تیسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضرت فاطمہ ان کے گلے لے کے رونے لگیں کہ ہمارے سے کوئی تین دن یہ جانے یہ معاملہ پیش آن رہا ہے پھر قرآنی آیت اترین جس کا تجمہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا بادہ سچ کرتا ہے تو ہمارے اندر بھی اللہ کے فضل سے جانے وہ قناب ہے یہ بڑے لوگ ہیں بڑے کام تھے لیکن یہ ہمارے لئے ایک سبق ہے تو چاہتے ہیں وہ میرٹ ہوئے اصاف ہوئے اور کسی کے ساتھ جانے وہ ظلم نہ ہوئے کسی سے زیادتی نہ ہوئے بابا آدم اور امہ حوال جانے وہ ایک ہی تھے وہی ہمارا قبیلہ ہے اور آگے نظریہ لیانا ایک اسلام کا نظریہ ہے ایک کفر کا نظریہ ہے تو ہم جو کہ اسلام کے پیرو ہیں تو کافر بھی اگر ہے تو اس میں بھی اسلام کے حکوم جائے اور متعید کیے جائے ہیں اللہ ہی ہماری محبت جائے وہ قائم رکھتے ہیں تو بہت نظریہ